بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کو جناب جب فلائٹ ملی تو وہ جب وہاں پہ پہنچا ہے تو امریکہ ائرپورٹ کے اوپر جناب اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور بڑی حرام کن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ایک فیس بک پوسٹ کی وجہ سے اس کو وہاں پہ امیگریشن اکام نے جو ہے وہ واپس بجوا دیا ہے اور ایک اور واقعہ چند دن پہلے پیش آیا ہے وہ بھی میرے اسی دوست نے بتایا ہے وہ امریکہ میں ہے وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اس نے وہ بتایا ہے یہ دونوں واقعات جو ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں پہلا واقعہ جو ہوا تھا وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں وہ آج سے کوئی ایک مہینہ پہلے واقعہ ہوا ہے کہ ایک جو پوری فیملی تھی انہوں نے پاکستان سے اپنے کاروبار فروقت کیا گھر بار فروقت کیا اس کے علاوہ اپنا تمام سیٹ اپ گاڑی وغیرہ جو ہے وہ فروقت کی اور انہوں نے امریکہ کے ویزٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تو تمام جو افراد تھے ان کی تعداد سی تقریباً جو ہیں وہ نو نو میں سے آٹھ لوگوں کو ویزا مل گیا ایک بندے کا ویزا ریفیوز ہو گیا وہ آٹھ جو لوگ ہیں وہ جب امریکہ پہنچے ہیں تو امریکہ کی ائرپورٹ کے اوپر ان کو بھی واپس پاکستان بجھوا دیا گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ ڈسٹک چکوال کے وہ فیملی رہنے والی ہے وہ پاکستان سے ویزا لے کر امریکہ شفٹ ہونے چاہ رہی تھی کہ پرمنٹ وہاں پہ شفٹ ہو جائے جس طرح کے حالات ہے پاکستان میں ہر بندہ نکلنا چاہ رہا تھا تو وہ جناب ہوا یہ کہ وہاں پہ جب پہنچا ہے تو ان کی جب امیگریشن کلینس ہو رہی تھی تو جب جو سربراہ تھا گھر کا جب اس نے پاسپورٹ اپنا دیا ویزا وغیرہ آگے کیا تو انہوں نے جب اپنا سسٹم میں چیک کیا تو وہاں پہ انہوں نے تمام جتنے بھی وہاں افراہ سے ان کو سائیڈ پہ لے جا کے ایک روم میں بٹھا دیا گیا اور ان کے امریکہ پہنچنے سے پہلے امریکن سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس اور امریکن امیگریشن ڈپارٹمنٹس کو ایک میل جا چکی تھی وہ میل کیا تھی وہ میل ان کے اس رشتہ دار نے کی تھی ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا دوں جس رشتہ دار کا ویزا نہیں لگا تھا اس رشتہ دار نے وہ میل کی کر دی تھی میل میں اس نے لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سارے پاکستان میں اپنے ایسٹس بیچ کر اور پاکستان میں تمام جو ان کے گھر بغیرہ تھا یہ سب کچھ بیچ کر امریکہ کے لیے نکلے اور یہ پرمنٹ طور پر جو وہ امریکہ میں منتقل ہوئے ہیں امریکن جو امیگریشن حقام ہیں وہ اس چیز سے باخبر رہے تو انہوں نے ان کو وہاں پہ ڈیٹینشن میں رکھا ڈیٹینشن میں رکھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی جو ان کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس تھی امیگریشن چیک ڈپارٹمنٹ تھا پاکستان میں جو میسی اسلامباد میں ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو فوری طور پر میل کی اور ان کو جناب جو وہاں پہ لوگ رکھے گئے تھے ان کو بتایا گیا کہ آپ کو چوبیس گھنٹے تک ائرپورٹ میں ایریے میں رہنا پڑے گا اگر آپ ہوتل لینا چاہتے تو ائرپورٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ویٹنگ میں ایریے میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جائیں کھانا پینا یہاں پہ لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کلیرنس ملی تو ہم آپ کو چھوڑے گی نہیں تو آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے وہاں سے جناب جب وہاں سے میل اسلامباد میں آئیے اسلامباد میں سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس نے جو حساس اداریں خاص طور پر سپیشل بنایاں چاہیے یا آئی بی ہے جن کے ساتھ بھی ان کا لنکس تھا ان کو انہوں نے جو کنیکٹ کیا کنیکٹ کرنے کے بعد اس کنٹیکٹ میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب ان کی بارے میں ویریفائی کریں کہ انہوں نے سب کچھ بھی دیا تو انہوں نے ویریفائی ہو گیا تو الٹی میٹلی جو چوبیس گھنٹے بعد وہ پوری فیملی جن میں بچے بھی تھے خواتین بھی تھی ان سب کو جو ہے وہ امریکہ کی ائرپورٹ سے واپس ڈپورٹ پاکستان کر دیا گیا اور وہ اس ایک میل نے ان لوگوں کو کہ جو خواب تھے امریکہ میں سیٹل ہونے کے وہاں پہ کاروبار کرنے کے محنت مزدوری کرنے کے وہ جناب سارے جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے تو وہ پاکستان آگئے جب وہ پتا چلا تو وہ کہیں سے ان کی فیملی سے بات نکلی کہ جس صاحب کا وہ ویزا ساتھ اپلائی کیا تھا وہ صاحب جو نہیں جا سکے تو جناب انہوں نے کام ڈال دیا ہے اچھا یہ جو واقعہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان سے ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کا ویزا لے کر گیا ہے اور اس نے امبیسی میں جب انٹرویو ہوا ان کو بھی اس نے کنونس کیا ہے اس کے علاوہ ابو زابی میں جب وہ جس کو کہتے کہ پری امیگریشن ہوتی ہے جب آپ دبائی سے فلائٹ لیتے ہیں نیو یورک کی یا امریکہ کے کسی بھی سٹیٹ کی تو وہاں پہ پہلے آپ کی امیگریشن ہوتی ہے جس کو پری امیگریشن کہتے ہیں وہ بلکل وہاں پہ کی جاتی ہے وہ پورے طریقے سے وہاں پہ چھانبین کرتے ہیں اس شخص کی اس پورے ڈیٹیل میں ہر چیز اس سے پوچھتے ہیں وہاں پہ جب اس کی امیگریشن کلیر ہو گئی ہے وہ اس کا وہاں پہ جس شخص کے میری بات ہوئی ہے اس کا وہ بلکل ریلیٹے بھی وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ دو گھنٹے تک جو اس کی امیگریشن انہوں نے کی ہے مختلف سوالات کی ہیں اس سے پوچھا ہے پاکستان میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کا بیکرانڈ کیا ہے پاکستان میں آپ کے ٹائز کتنے مضبوط ہیں آپ کے بائی کیا کرتے ہیں والد کیا کرتے ہیں آپ کا اپنا کیا بزنس ہے بسکلی وہ بندہ جو جا رہا تھا وہ بندہ تھا پولٹری کے بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ اور اس کا جو یہاں پہ پاکستان میں کاروبار تھا وہ پولٹری کے جو کنٹرول شیڈز ہوتے ہیں اس میں وہ پارٹنر تھا وہ خیر اس نے وہاں سے اپنے تمام ایسٹس بغیرہ نکال لی اور پارٹنرشیف ختم کر کے اس نے سارے پیسے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں کئی ٹرانسفر کر لی اور وہاں سے وہ امریکہ ویزا لے کر چلا گیا ویزا امریکہ نے اس کو دے دیا جب وہ ائرپورٹ پہنچا ہے تو انہوں نے جناب اسے جب وہاں پہ انٹری اس نے کرنی تھی سٹیٹ آف امریکہ میں تو وہاں پہ اسے امیگریشن والوں نے دوبارہ پھر وہاں پہ ہوتی ہے امیگریشن وہاں پہ اسے سیکیورٹی کلیرنس ہوتی ہے جب چیک اپ چیک اسے کرنے لگے ہیں اسے سوالات انہوں نے کیے باقی تمام سوالات انہوں نے اسے بڑے ہی عجیب و غریب آج کل سوالات پوچھے جا رہے ہیں پوچھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے اچھا پہلے یہ سوالات نہیں ہوتے تھے کہ آپ کا مسلک کون سا ہے آپ سنی ہیں شیعہ ہیں وہاپی ہیں یہ پہلے نہیں ہوتے تھے سوالات چند ایک ممالک میں شاید ہوتے ہوں گے خاص طور پر جہاں پہ ریلیجنس معاملات ہیں جیسے کہ ایران ہیں یا دبائی ہے یا اس طریقے سے لیکن امریکہ جیسے بڑے ملک میں نہیں ہوتے تھے اب انہوں نے یہ بھی کام شروع کر دیا انہوں نے اسے سوالات پوچھے ہیں وہ تمام سوالات کی جواب اس نے بالکل ٹھیک دیا انہوں نے اسے پوچھا ہے کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہیں یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں کہا یس آف کاؤس میں فیس بک استعمال کرتا ہوں ٹویٹر استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ٹک ٹاک بھی استعمال کرتا ہوں تو انہوں نے اسے ان کی آئی ڈیز پوچھی ہیں جب ان سے آئی ڈیز پوچھی ہیں تو سیکیورٹی ڈبارٹمنٹس نے جب ان کے جو فیس بک کھولا ہے تو اس کے اوپر جو پوسٹ سی پاکستان سے امریکہ جاتے ہوئے تو اس کے اوپر اس نے لگا تھا کہ گوڈ بائے پاکستان فاریور میں سیٹل ہونا چاہ رہا ہوں امریکہ میں امریکہ پہنچے پہنچائے کو جناب وہاں سے انہوں نے واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیا واپسی جو فرسٹ فلائٹ تھی جس میں جس بھی کنٹری کی ریلیٹڈ اس میں ان کو جناب وہاں سے پاکستان کی جوا دیا گیا دوستوں سے ایک ازارش ہے کہ جب آپ ویزٹ اپلائی کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے لیگلی طور پر جانا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے چند اہم باتیں جو میں نے ریسرچ کی ہیں جو میں نے میرے نالج میں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں جب آپ امریکہ کینیڈا جیسے ممالک یا یورپ جیسے چاہے وہ آپ کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ مائنسیٹ بناتے ہیں تو کم از کم آپ کے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں وہ بلکل اچھی ہونے چاہیے ان کے اوپر آپ کا کی جو پروفائل ہیں جیسے کہ ہماری پروفائل ہوتی ہے فائل ہم بنا کے دیتے ہیں بیسی میں اسی طرح ہے کہ ہماری ایک سوشل پروفائل بھی ہوتی ہے اس پروفائل میں جناب ہمارے تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہم مسلک کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ہم اپنے دین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ہم ٹیررسٹ جو ایکٹیوٹیز ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ہم ان کو کہیں سپورٹ تو نہیں کرتے ہم کہیں ان کے بارے میں اچھے نرم گوشہ تو نہیں رکھتے ہم کہیں دوسروں کو یا دوسری جو اقوام ہیں ان کو اپنے سے بتر تو نہیں سمجھتے ہم کہیں پہ پاکستان کی نسبت دوسرے ممالک کو غلط تو نہیں لفظ ان کے بارے میں الفاظ لکھتے یہ تمام چیزیں کاؤٹ ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں خاص تو اور پر یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے کانسلیٹس میں میں اور ان کی امبیسی میں میں جو کہ آپ کی تمام پروفائل کی کو چیک کرتا ہے چیک کرنے کے بعد وہ اپنے کمیٹس دیتا ہے آپ بلکل نہ بتائیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایکسیس ہر جگہ پہ ہوتی جب آپ بلکل نہ بتائیں گے کچھ بھی نہیں بتائیں گے لیکن پھر بھی جب آپ نے انٹریویو کے جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کی پروفائل پوری چیک ہوتی ہے لہذا اندہ جب بھی آپ اپلائی کریں جب بھی آپ جانے لگیں تو دو چین باتوں کا خاص دو تین باتوں کا خاص طور پر قیار رکھیں نمہ مہین 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 موسیقی